فخر ایمان ابھی تھوڑی دیر پہلے میں ذرا وہ جو تقرری والا ایشو ہے بڑا اہم ایشو ہے عمران خان صاحب نے انٹرویو دیا ہے اور اس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ صدر مملکت جو ہیں ان کے ساتھ ان کے پاس جو آئینی اختیارات ہیں وہ ضرور ان سے بات کریں گے ان سے سلام اشوا کریں گے کیا دیکھ رہے ہیں آپ کیونکہ چھے نام ہیں اور بڑا اس میں سینیریٹی لسٹ کے حوالے سے پھر ایک ستائیس تاریخ کی جو ریٹائرمنٹ ہے اس کے حوالے سے بہت ساری سپیکولیشن ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا ہو سکتا ہے جب سمری پہنچے گی دیکھیں جو ساری ہیجانی کیفیت ہے وہ تو حکومت نے خود ہی پچھلے دو تین ہفتوں سے جو اہنا شروع کی بھی ہے اور کل رات بھی آپ نے جستہ سے دیکھا کہ جب یہ اطلاع تھی کہ سمری جو تھی وہ دھیج دی گئی اور سال کر دی گئی ہے جی ایش کیو سے تو اس کے بعد بھی ایک بیان آیا تھا کہ جی ہمیں محصول نہیں ہوئی اور پھر اس کے بعد دوسرا بیان آیا ہے کہ جی محصول ہو گئی ہے اب معاملہ جو ہے وہ پرائیم سٹر کے اپنے ہاتھ میں رہے ہیں اور جستہ سے پرائیم سٹر اپنے کوالیشن پارٹنر کے ساتھ اس موضوع کو ڈسکس کر رہے ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ خود ہی جیسے ایک بیانیاں جو ہے اس کو قائم کرنے کوئیش کر رہے ہیں یہ کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں تھا اس کو جان بوجھ کر اتنا بڑا ایشو بنایا جا رہا ہے تاکہ معاملات کو کسی اور طرف لے جائے جائے اب جہاں سے اگر آپ آرٹیکل ٹو فورٹی تری دیکھیں تو اس کے اندر پرائیم سٹر جو ہے جو بھی نام فائنل کریں گے آرمی چیف کا چیئر میں جوائنٹ شفٹ آف کمیٹی کا وہ سمبری جو ہے وہ صدر کو بھیجیں گے اب یہ گنجائش بلکل اپنی جگہ پر موجود ہے صدر صاحب جو ہے اس کے اوپر یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ اس نکتے کے اوپر جو ہے منسٹری آف ڈیفنس سے ایک دوبارہ رائے رہے ہیں وہ دوبارہ ان کے پاس بھیج سکتے ہیں اور جس طرح سے میرٹ کی بات کی جاری ہے تو میرٹ کے حوالے سے اگر کوئی چیز ان کے سامنے آتی ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ وہ آئین اور قانون کی روشنی میں اس میں کوئی بات موبم ہے تو وہ اس میں دوبارہ سے پرائیم سٹر ہاؤس کو بھیج سکتے ہیں یہ معاملہ میرٹ کا اپنی جگہ پر فخر یہ معاملہ میرٹ کا اور وہ سب چیزیں ہیں لیکن آزم چوزی صاحب میں بات سن رہا تھا عمران خان صاحب کی انہوں نے کہا کہ یہ جو بارہ جماعتیں ہیں ان کے جو قائدین یہ سمجھتے ہیں کہ وہ پریویل کر لیں گے اور اپنی مرضی سے سیلیکشنز کر لیں گے لگا لیں گے ہٹا دیں گے یہ تو میں نہیں ہونے دوں گا بلکل اور جو عمران خان صاحب کی جو بوڈی لینگویج ہے وہ تو اس معاملے پر بلکل خاص طور پر یہ جو شہباز شریف صاحب نے مشاورت کی ہے نواز شریف صاحب سے جن کو وہ بگوڑا اور ایک کرمینل کہتے ہیں کرپ کہتے ہیں اس پر وہ بلکل کوئی بھی ٹولریشن ٹولریٹ کرنے کے لیے وہ تیار نہیں ہے تو یہ تو پھر ایک بڑی یعنی ایک پھڑے والی سیچوئشن ہے شکریہ سمی صاحب آج جو آرمی چیف کی آپ سپیچ ان کی دیکھیں تو اس میں ایک بڑا واضح طور پر نظر آتا ہے کہ آرمی چیف جو بات کر رہے تھے وہ اپنی بات نہیں کر رہے تھے وہ ادارے کی بات کر رہے تھے اور ادارے کی جانب سے وہ پیغام ایک انہوں نے دیا کہ سیاست کے اندر مداخلت کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ تیہ کر لیا ہے کہ سیاست کے اندر فوج کوئی مداخلت نہیں کرے گی اس کا مطلب ہے کہ یہ چیز ادارے کے اندر جب تیہ کی گئی اس کو آرمی چیف نے آج عوام کے سامنے رکھا کیا ہی اچھا ہوتا نہیں تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سے پہلے سیاست ہو رہی تھی میں وہی ارز کر رہا ہوں کیا ہی اچھا ہوتا کہ ہم آج سے پچاس سال پہلے یہ فیصلہ کر لیتے ہیں تو آج جو سکوتے ڈھاکہ کی بات یہ سکوتے ڈھاکہ کی بات نہ کرنی پڑتی ذمہ داریاں ایک دوسرے پہ فکس کرنے کی نوبت نہ ہوتی بہرحال دیر آئے درست آئے یہ اچھا فیصلہ ہے فوج کو سیاست کے اندر مداخلت نہیں کرنی چاہیے اور سیاست دانوں کو بھی سیاسی پارٹیوں کو بھی فوج کے معاملات میں مداخلت نہیں کرنی چاہیے ادارہ اپنا کام کریں سیاست دان اپنا دوسری بات آرمی چیف کی تیناتی دیکھیں یہ ایک روٹین ٹیکس اس کو اتنا کنٹروورشل کیا گیا اور اس گورنمنٹ کے اندر اس کو کنٹروورشل سب سے زیادہ کنٹروورشی آئی اسی چیز پر جو پوائنٹ آپ نے ریز کیا ہے کہ پرائم نیسٹر آف پاکستان وہ لنڈن میں جا کے اس چیز کا مشورہ کر رہے ہیں فیصلہ کر رہے ہیں اور پرسیپشن یہ پائی جا رہی ہے کہ آرمی چیف کی تیناتی کا نام فائنل کرنا ہے میاں نواز شریف نے جو کہ کنوکٹیڈ ہیں جو پاکستان نہیں آ رہے ہیں نون لکھ کے قائدین نے خواجہ آصف نے احسن اقبال نے جاوید نطیف نے اوپن لکھا ہے کہ وہ مشورہ کرنے کے لیے گئے ہیں اور مشورے سے وہ کریں گے یہی میل پوائنٹ ہے اور آج کی تقریر کو ہم بغور دیکھیں تو میرا خیال ہے کہ انہوں نے اس کی جانب اشارہ بھی کیا ہے گول جو کہ حقیقتی صحفت کے سفر پر گامزن ہے گول نے بتا دیا ہے کہ کسی قسم کا کوئی دباؤ برداشت نہیں کیا جائے گا گول وہ باہر دیدار ہے جو اپنے پروائس کے لیے کھڑا ہوتا ہے حقیقتی صحافت کے لیے کیونکہ گول ہے حق اور سچ کے ساتھ یہ پاکستان میں پہلی دفعہ ہوا ہے کہ گول نیوز نے ریکارڈ بنائے ہیں آج کے دور میں ڈیجٹل میڈیا کے دور میں آپ کس کے سائٹ کو بلوک کریں گے ان کا بس نہیں چل رہا کہ ہر اس آواز کو بند کر دیں جو سوچ تھوڑی سی بھی اقتلاف کی گنجائش پیدا کرنے کی کوشش کریں سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے